نعرہ قصارت نعرہ حقریر حسینیت یزیدیت خاندانِ قسمتِ سروات پوچھی پوچھتا مولا اِذ ذکرِ عظیم دا سوا ہے اِذ عبادتِ عظمہ دا سوا ہے اِذ بے دریب نماز دا سوا ہے بے حقِ شہردہ محصومی بے حقِ خصوصا مخدرہ قسمت مولا بانیان دے تمام مرغومین دے نام بے آمان اجدار فرمان مرغومین اُب جنت اج مولا قریب سریدہ بس آیا مسئلہ مجمع بہت زیادہ آبین پانچے بندے آنکھ میں پورے مرگ کچھ مومنہ نبس سے جیڑی دعا مجلس شبیر اس قبول نہیں ہونی وہ گھار اچھنا پر آبین پانچے بہت زیادہ عجیبی میرے خیر سے رہی آلائیں آمینہ کی کرو حسین دے گھو گے آمینہ کی حسط وقت کوئی بھوا بے خواہ آمینہ کی کرو حسط وقت آمینہ کنا ہر بندے تو واجبے میرے خالق مشکل دور ہے نازک دور ہے مننا نا لے مستے علیہ و علی اللہ پر نا لے مستے مزید آبخہ وقت آرے میرے خالق اپنی انطاقتہ دے مالک دہا جلد ضرور پر ہر ازادار دیاں کی ہر مومن دیا سب دیاں کی یوسف فی زہرہ کی زیادہ کرو آمینہ 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 موسیقی آمینہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے بندے میری ذاکری مزا جنہوں جانتے ہیں انہاں نویل میں پورے ملک جمعی ذاکری دی پہنچا میرے مزموں میں میری گفتگو ہے جتھکو نہیں تو تھوڑے لے وقت ایک نایاب جائے مجلس ہونا مجلس میں مجلس ناس پڑھتا شاڑول جنہیں پڑھتی سردار نے انتہائی سرادتے میں جناب نے زیادت آواز کے آئے تھا مدینہ دا وسطہ ایک مومن ہے نا عبداللہ عامر انساری دا پترے خوش نصیب ایڈا وڈا زہرا پتر سرے دیئے زینب بھیرا سرے دیل کتے ہونے تا بول دے رو گیا دیل نا کرے تا سر حلے سو تھوڑا ہر سا ملائک عبادت تک لکھنے رسا دی کوئی ساتھر دیل نو چھنگی لگے دیل نو بھاوے تی دیل کرے بولن تے تیر سر نئی حلاونا علی دی جوٹی دا صدقہ ڈتی یو زبان حلاونا چھوڑا جے بھی چھوڑا لگیوئی نے تا قوم دا ذمہ دار بندہ چھے میں حادی دا ایک فرمان تلاوت کریں اے پچھلے سر چمیں ہے یہ پتہ نہیں کہ ایسی مجلس اچھ بیٹھے ہوتے چھے میں حادی فرمائیں دے میں نو توحید دی کر سامیں جس نے قبض اچھ میں صادق دی جانے اللہ نے انسان لو قینات دی ہر نعمت علی دی جوٹی دا صدقہ آتا کی تھی بولے آئی جب اور سکھ دے ہوتا ہے نہیں تصویر حضائیں دے رویے انہا نعمتا چھو زبان بھی ایک نعمت ہے یعنی خبان تنو اللہ نے علی دی جوٹی دا صدقہ آتا کی تھی جی اجی سے حلا یعنی انسان مقروض ہے علی دے علی دے پترہ دا چھے میں وارت فرمائیں دے مجلس اچھ بولڑ دے دو فائدے ہوندے نہیں ایک عبادت ود دی ہے تو جا نار نار علی دا قرض بیدان دا را نائے حضی نائے حضی نائے حضی نائے حضی نائے حضی نائے حضی ایک تیمیمبر ہے بہت خوچ ہے مہتہاں کرنا چاہاں دا اس بہار علمائی ایک عظامت نہ دیں دا مٹھا جا زاکرہ تو بلکل موند نیڑی ہو کی مجلس پڑتے ہیں مدین دوست دا مومنے اتھوئی میں گا شروع پہ کرے نا اتھوئی مقام نہیں عمر انساری دا پترے سینا نبوں پیارے عبداللہ دی ظاہری عمر اور بطول دے ودے پوتر حسن دی ظاہری عمر یہ برابر ہے چلو جی اجی سمجھنے نے ایترہ ہجری پندرہ رمضان دی صبح حسن جیسے امیر بیٹے نے بطول جیسے ماں دی جھولی کو رنگ چلا جائے شاہباز شاہباز کوشش کرو تھوڑا جا مزاج پڑھا مجلس سون نہیں کہتا اسے دن فدرہ رمضان دے دن زہرین دی نماز دوبار ای عبداللہ دنیا تے آئے چلو ہنگن اوری جناب نی جھولی چپاواں بسم اللہ دین نماز فرمائے دیں اگر پوتر جمنے نا پوتر سالے صدقے جے سالہ خالق پوتر آتا کرنے نا پوتر تے صدوے نی تبا دا نا رکھو ساتھ دن اس بچے نو محمد گھر کے بولایا تا محمد گھر نا پوتر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سات دن اس بچے نو فاطمہ پرکے بولائیں عبداللہ دنیا تے آئے سات دن اس بچے نو فاطمہ پرکے بولائیں ایلی ما اسنو گسر لیتا ہے آپ آرزی گسر کیتا ہے پوتر نشاہ کے چوکھتے نزول قرآن پہ آئیے اندرو منی آلی و فضا محمد تو دھی صدا وڑا لی علی و زہرہ تو بھین صدا وڑا لی چلو جو مطمئن ہو گئے او تو ستر پہ ودھائنا چار امام جھولی چپا لڑا لی کائنا دیا مستورہ دی دو جی بھڑی پردہ دار اب اشنی شہزادی فضا درو پچھے امانن ترباب بوہتے کونے عبداللہ دی ماں پوتر نو زمین تے سمائے تے ہاتھ جوڑ کے دی فضا بھین میں اس چوکھڑ دے عدب تو وہاں کفاں اس بوہتے نبی اچہ بولن تے اللہ سزا دے لے آئے ہو میرا اللہ آئے ہو میرا اللہ کوئی بیٹھے ہو بندے زاکری سنونا لے کونے بندے ہیں یہی بیٹھے پہنے لاندے اوپر دے بکے میں فاصل ہیں توجہ ہی نہیں دوڑے لنا زاکری نہیں زاکر صاحب بیٹھے بھاوی میں مرے ہیں یہ زاکری دوڑا قصیدہ ربائی یہ زاکری نہیں ہے جزہ زاکری یہ مدنہ ہے زاکری تاریخ دنہ ہے زاکری گل دنہ ہے بیٹھے ہو ٹھئی گئے ہو سارے میں بیٹھا رہا ہونی ساتھ بڑے خطبے پڑے نے بھائی سریعت بران تمہیں اکٹی زاکری شروع کی تھی بڑے سورج خطبے بڑے بان پہنے بگفہ میں زیارات کی ہیں باوی جاز حسین کاظری سرکار میں نے دلوے آئیں بھائی جعفر تیار شوکت رضا شوکت محمد عباس کومی خادم گھاکری بھائی مدر شرع دے شام کیوں سے بی بی دی زریعت میں پتہ لگا جو زاکری گل دنہ ہے اب بیٹھے ہو یا ہنجھے ہی سیر پہ حلائے دے ہو آئیات بھی ہونے پہ اگر توجہ کرے دے ہو تو ان میں مثال دنا یا آپ جی مجلس سوائے دا دنا عبداللہ دنا دے بھیڑ فزائے چوکھٹو ہوئے جتے صحابہ اچھا وہ لیتا پران اعلان پہ کرے دا اعمال ضائع ہوائے دے فزا دی تارف تکرا تو ہیں کون عبداللہ دی مادی فلا محلے چوائیا ساتنی پہ حسن مادی جھولی کو رنگ لائے اسے دن حسن دن او پر امیڈا پوتر دنیا کے آئے اور میں گھار بے کے جان دیا حسن دنا توہید رسالت امامت بطور رکھے میں پوتر چاہ کے لیا یا زہرانو آکھ مسلح چھوڑے دروازے دے اندروں آکھ نو پر دنا اپنی زبان چواب سے رکھے بلے آئے بلے آئے بلے آئے کہ بول سکتے ہو دہنا دیانے پور میں رہا خیال کوئی مطمئن ہو گئے چاہیے نہیں лیسے لیدے پاہن دعا پہ دے لے محمدی بھی تمہوں نہ چھوڑا یہ لفظہ نکدر کرینے ہو تو ستر جھولی چھپائی نہ دروازے دیں اندروں چاچا وہ آگ کھلو ہوتی ہے جڑی زیادہ نائی کھلو ہوسکتا میں منجل ساڈے زہینے چھو لکھنا چاہتا ہوں کام از کام سات راتی تو نہ سائے سکے اس دنہ ذاتری لیا حسن دی اممہ کیا جے پوتر چاہ لیا یا نا تی بدھول اس دنہ بدھول اپنی رکھین تی ہیک گاہ سہینے چاہ رکھین یا دنی چلن پھر اندی کامل ہوئے نا تی میں نے پوتر حسن نو ملن دی زید کرے وات پوتر نو روکے میں آئیو میرے اللہ آئیو میرے اللہ بسم اللہ تعالیم بسم اللہ تعالیم پوتر چاہ کی گھار آگئی ادھے عبداللہ دی تربیت پرورش جگال میرے ذہن ذہن پڑے گال نہ دیں ادھے حسن دی تربیت چلن پھر اندی کامل عبداللہ ہوئے روزانہ سبودی نماز ماں دے موٹے نا کھلو کے پڑھیا نماز فارق ہو کے ماں دے پہن چنکیا کیا اما اجازت ڈے میں تے سردار حسن ملیا چاہوں کھٹے نزولے قرآن تے آکے بھے آہا میں چھوڑا تھا ذاکر ہی نام ہے بھڑڑے تھا ذاکر ہاں ذاکر مضمون پڑھنا لی کبھر نہیں سام پہ سنونا لی بھی حوری ہوری لگے ویندے جی بسم اللہ کرو عبداللہ حسن دے موٹے آکے بھے آہا اندرو فضہ پوچیا موٹے کاؤں نہیں اکھی بند کر کیا کیا اما فضہ حسن نو بھار بھیجو نو کر پیر چھوڑا نایا کھٹا اگلہ میں وہ چارس کو دیتی ہیں تڑھ زین ہم بھار ہو ہنجی کو میں پڑھ نہ کیے چاہوں اندھے عبداللہ جوان ہوئے اندھے حسن جوانی نو ذینہ تبکشی ہے آئے ہو میرا اللہ جندھے حسن بنجلہ عبداللہ ناو کرپان کے پچھو ٹوڑیا جدڑ کنائی بازار مدینہ چھو گزرے نا دکاندار حقبہ انوا دیں دکانہ بند کر کے وہ ایک خوشیالہ نظر نہ لگے سردار تا ناو کر کے دے سونے پر لگے یہ شاید پورا مجمعی مضمون پہلی دفعہ سمدہ پہ ہوئی ہو تو میں نے ذات رہی ہے دلنا میں ممبر تے ہو کی تھی یا مضمون ہو ممبر تے پڑھیں جڑی ذات کر گھاٹ پڑھیں اتنا ہی میں چاہ چاہ فضائل پڑھنا چالی میں نے مجلس تا ناو سنا ونی ایک مقام تی ڈیوٹی ون کی دے ونی جدن حسن و ظاہر مل گئے شاہ باش شاہ باش بچ میں میں تو سمجھا تھک کے بیٹھے ہو سا کہ تری جنی غریب آمیر بھرا کا کول پڑھا ہے اگلے دن جان رہے پنجی کو حرم ملک دا مجمعی دوسی تا دھوڑے جب اچھے بور پنجاب دا مجمع میں ستر پڑھی عبادت مکمل ہوگے جو تری جنی غریب آمیر دا کول پڑھا موسن شرازی بانی اٹھی کے مانتا مکارکہ نمداد شرازی بھرا دے تا کول پڑھا ایس آنپنی لاش ترہ دے نا دوبتے پائی رہا جی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ہونڈ میرے خیالے سارے نڈیڑے آگئے جی بسم اللہ کرا کگلہ آمیر پہتے ہیں ہاں لیں منگراتی سائیں ہی نہیں سکتا تو جوہے میرے بہت سے سائے ہیں کیڑیاں کھجڑی نہیں پی وسطی بسم اللہ چو تھا نہیں چڑے حسن دی زہردہ صبح دیل اماز پڑھ کے حسین مصدرے تی قرآن ویٹھا پڑھ دائیں حسین مصدرے تی قرآن ویٹھا پڑھ دائیں حسین مصدرے تی قرآن ویٹھا پڑھ دائیں زہردہ چو تھا نہیں چڑے اجھے دی نہ چڑے سجا آپ باہت سے کلائیں سے تھوڑا اگہ بمیت ہے اجھے دی نہ چڑے حسین مصدرے تی قرآن ویٹھا پڑھ دائیں یا بطور دی حویلی در صدر بوہا حلے حسین مصدرے تی قرآن ویٹھا پڑھ چڑے ستر نے یہ سمجھا رہی تی قرآن ویٹھا پڑھ دائیں حسین مصدرہ تی قرآن ویٹھا پڑھ دائیں مہا دبوہ کھولیں اب دلدہ دین اوگور کے پواہی کھڑے بیری نو کان پی چو کھڑا کار کے ہاتھ جوڑ کیا دیں حسین میں وطن پیا چھڑے گا شابہ 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 بھولا تی یہ گناہ بکشے بائی بسم اللہ کرم جوانیا نصیب انہیں عبداللہ ہاتھ جو اور کیا دے حسین میں وطن پہ چھوڑے گا شبیر فرمائے دیں عبداللہ پھرا وطن چھوڑا آپ کیوں دے کیوں وطن چھوڑے دیں تُسی بڑا رومڑ ہے مڈی مکان کو سدے ہوئے جیتا میں اور شروع پہ کرے گا کیوں وطن چھوڑے دیں ہاتھ جو اور کیا دیں تُو بطول کا پوٹرے تُو ماد اپاسا زخمی ڈیٹھا تچھو پکار گیوں میں تُو حسندی لاشتے تیر لگ دیں ڈیٹھے تغازینو آکھیا کروار نہ چاویں کوئی کہنا دی ہے یای بیت بکھا جیڑی خٹی ہوئی کبار دیکھے ڈا رہے تو واپس گھارا چھوڑے ہاتھ جوڑ کیا دیں کوئی بین غریب کھا جڑی پرے گھٹے بھیرا دیلا اس تو تیر چھکتے ہیں اجھے ڈھک دیں پھائے ہو میرا خیال ہے اجھے ڈھک دیں پھائے ہو واپ بھائی واپ بھائی حیاتی ہو میں توانی بھائی بسم اللہ کر رہا یہ زلگی چراؤنے ہی تو سمر دی مسائے میں سون نہیں تا اللہ حال ہاتھ جوڑ کیا دیں تنیٹی سمجھ گرلش کرنا لکھون علی لکھونے تو بدور لکھیر پیتوے تو حسن دی زائر برداشت کر لئیے میں تھوڑا ناو کراں میں برداشت نہ کر سکتا آئے ہو چاچا حیاتی ہو ہی عبداللہ دے چوتھی صبح ہوئے حسن دے ٹولان دی میں نماز پڑھ کے جنت وگیا دے بوئے تو لگ دانا حسن قبر چوئے کر کیا دے عبداللہ جس مرہ نہ لے دے غازی تے عبداللہ جائے بینا ہوئے مرحبا 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 یہ ہن کے غریب آنے روڑ دے بچھو عبداللہ دے کٹ لے سائی کسی وڈے جل سے لی مجھے سو دیگا تھے سائی نکڑ آنیا عبداللہ دے میری مجبوریے میں بھریاں لے چھوڑیں شبیر منت حچوں کہ بھائی سکلائے نا دے مجھے کلہ چھوڑیں دیں تو بھائی چھوڑوا عبداللہ دہیاں نا لے کے بیوی نا لے کے شام تے حلب دے درمیانے چھوڑیں ایک مزدورہ دے بستی آئی اتھرا کے یہ آباد ہوئے اے واس پہ آئے اُدھے کسے بعد نظر دے نظر لگ گئی بیڑ تب یا تو ماں دے کبر چھوڑ گئی صدقے اوپاوان صدقے اوپاوان بسم اللہ قرآن ترائے شابان مکہ آئے زانکرہ تو سن دے اوپاوان دے سینج کھلو کے شبیر بہو سارے خات لکھے انہاں دے چو ہیت خاتا کوفیاں نوی لکھے ہیت خات شبیر عبداللہ بھیران نوی لکھے میں پہلے ارس کی تھی چھوڑا نوی زاکری بھی سمجھیں نہیں آگی انہی نے بزور کی چھتیاں ناہریان نے بیچھ کے بسم اللہ قرآن بہو سارا لمبا خات حسین اللہ ترے سطر سجاد سنے دا شبیر پہلی سطر لکھی عبداللہ بھیران خوش نصیبہ میں وطن مرضی نال چھوڑے آیا خوش نصیبہ میں وطن مرضی نال چھوڑے آیا غریبہ نے میں تنانے دی امت ماں دی کبر چھوڑای عبداللہ میں حقلہ نے تریہ پہی میں ارزائنہ جگلت روزی بسم اللہ قرآن عبداللہ بھیران خوش نیڑے دے سجاد پڑے یاد آنے جدن دی ماں دی کبر چھوڑیے میں نو حسن مو یاد آنے عبداللہ تو زندگی جناو پر سروائے حسن تا رو بھیران سنے دا میں غریب ہو کے منت پہ کرے دا حسن تو میں نو مل دا نہیں ہیکواری حسن بان کے منے داڑی چموانے آئے میرے اللہ آئے میرے اللہ بسم اللہ قرآن کوئی کہانی نہیں سمجھا دی میں کیے پیس ہو رہا تھا تو اللہ ہوت بات قاسد خط لائے کی حلب در دو رہے کدو غریب تو منکہ چھٹا ہے دو ساری منزلان بات کسی مجلسی زیارتا ہواستے حاضر ہوئے اس کا منزلان تینو سوڑائی سام دو محرم کربلا خیمے ست میلو پھانی 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 چڑ پی اٹاوی دنی دھال پی اٹاوی دنی اٹھا گھنٹیاں جھ بطول دا ویڑا ہو جڑ گیا صدکے 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 بسم اللہ کرام یہ بھی صدر میں پہلی دفعہ ممبر تے پڑھی یہ گرنچی تو غیب برتائیں چھے ملکیں بھینٹا بھرادا مسائب پڑھی کھلو تا ہوں یہ اٹھا گھنٹیاں تے مسلمانہ بطول نو جڑے کہیاں جائیں آزادارا کھمداد سنا دی وقت تھوڑا دا سیندین بطول دا نقصان دھیر ہو جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر یاروینو علی دی بھرجائینو زیور پواکے شام علی پاسے دو رئی قافلے بڑے بڑے ٹڑ دے تُسا ہی لٹے ہو جائیں اے بھی ستر ہے سادہ ہے بڑے دو گھتے درگاں کیاں بتا ہی قافلے ٹڑ دے راستا لیکن جڑا قافلہ لئی دی لائک تُوئی ہے نا اس قافلے دے تُرندہ عجیب انداز کربلہ تو لائک شام تائیں قیدی گھٹ دے رائیں فوجی وط دے رائیں کوئی نہیں دونوں سمجھے نہیں آنے پھئی میں بڑھ دا کیا پیاں بسم اللہ کر اللہ اکبر میں پہلے عرض کیتی یہ سارا مجمع شہد مضمون پہلی دفعہ سنتا پہ ہوئے کربلہ تو لائک شام تائیں شریف گھٹ دے رائیں ساڑھے سولہ سو میل دا سفر انہا بے غیر تا دو دریاں آدے کنارے تے کیتا جنہا لوگر تاریخ نال پہ آدے عرب دی گرمی مشہور آئی یہ دریاں دے کنارے تے سفر کرے دے آئیں جتے تھکت ہونے آئیں دریاں دے کنارے تے خیمے لے دے سجاہ دنو آدے آدھو پیاں دے بیڑا نو دھوپ دے با علید یا دھیاں ترسیاں باہدیاں انہیں وہاں دے دریاں تو گھوڑیاں فانی پھوائی نے آئیں علید دھی مدینے دو بے کیا دیا یممہ اور رازی ہیں دریاں تینے حق ماہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر پودے عبداللہ خات دھیاں نو سنا رہے کہانی یاد نے دھیاں ہاتھ جوڑ کہتی ہے بابا زندگی کوئی مطالبہ نہیں کیتا زندگی دا پتا کوئی نہیں ہسی ففیانوں میں لگاستے سکھ رہے چاہ جے حسین دی زیارہ تینہوں میں نا رہی بابا زندگی دے عبداللہ دھیاں نو لا اللہ اکٹرہ زہرین دی نماز دا وقت دریاں دجلہ دک کنارہ سکھے و ترخت تلے اس دھیاں نو بہا ہے اتھا ہی انہوں میں ترہے بہیں اتھا نو سنا رہے جو آدھا تلہ بگاہ تو دھیر پڑ گیا محمد وہ دھیندے رہے تو سطرہ میں دھیندے رہے اللہ اکٹرہ دھیاں نو سکھے درخت تلے بہایا سا آدھے میں وہاں دے دریاں تھی وضو کریں نو تھوڑے وضو بس پاڑی گایا آدھا عبداللہ آدھے میں دریاں تھی پاڑی کے لیڑے آیا ہمیں لٹھا ہے کنارے تھی کچھا فوجیاں نے خیمے لگیا ہے کچھ فوجی باہ دے دریاں تھی پاڑی پینے گھوڑیاں نے اٹھے گئے عبداللہ آدھے درمیان اچھ جرنائل دے خیمے جرنائل دے خیمے دے بوہے دکھ ضعیف قیدی مٹی کے بیٹھے ہیں اس قیدی دے سجے زانوں نال ایک ساڑھے چار سال دے پوتر ریتے ستا پہ آئے عبداللہ آدھے اتھے آنکے میں ماؤت منگی یہ منظر عجیبا وڈا قیدی نکے دا مو چمدہ سفائی کانتے تازیانہ مرینہ وڈا قیدی گھوڑے دی گردہ نچک سارا اس نوے کیا نا چاچا حکلہ پیا مریدہ ہون رونے ہو ہون رونے ہو دردانہ رہیاتیوں نے بائیس مرحبا مرحبا یہاں کی غریبان روندہ بسم اللہ دراث کہ دھائی رونیاں تو تا گوشتہ دیل رکھ دیں اللہ ہو اکبر عبداللہ آدھے مہران ہو گیا ایڈا مجبور تلا وارس کہہ دیئے پودر دا مو چمدہ سفائی کانتے تازیانہ مرینہ آدھے وقت میں دوپتے دٹھے رہے دٹھے بہتے کچھ بیویاں بیٹھے دنہ دے سرات جاہ دے رکھوئے سید مافی نوے آئے مشل لکرہ اسمت و قہارت دنہ بیویاں دا قواف بکرے دیئے ایسے ہی دا ماستے سترے درمیان چک بی بی آئی اندھے جھوڑی چک ساڑے چار سال دی بچی بیٹھے آئی اندھے ہاتھ رسیاں چک رکھ دے ہوئے آئے اندھے جھوڑی چھوڑ کے ہاتھ جھوڑ کیا دی اممہ اجازت دے میں تس حجاد نو مل لیاں واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بسم اللہ پراؤ اجے ہی کوش مندے جھک دے پائن میں اچھا رو سا سوڑا لگ سا یہ کوش لگ سا باہر ورہ رو کیا دے ہی در انہا کر دی لوٹی دینا تو منی شمٹ دا دی رو دی میں ترائے میٹ تو بعد ممبر بھیرا دے حوالے پہ کرنا تو چھوڑے دا پہ حیاتیوں نے اللہ اکبر اب دلا دے ہو بچی اٹھیں یوں نبیویاں چون اٹھیں یا یہ اتھ ضعیف قائدی بیٹھا جھوڑی جا کے بیٹھیں داڑی چون میں اس وقت لگی چون میں پتھ رسیہ نے ہاتھ وڑا کہ دی سجاب جیڑی ترے منظرہ پچھے گزریاں میں دو تس سیاں سجاب مردگر کا باب ہو گئے سگلینشہ استاد پڑھ دیا ان بہانہ پیمندہ بڑھے دیا یہ پانی مل پویسا سجاد نوا دیا آیو میرا اللہ آیو میرا اللہ میں نے چاہ لیا میریا جہی کون وین کیتے کار وین کیتے کار علید ہی تو دوا لئے کار سجاد دینا تو ہی گھوٹ پانی دا مانگ تھکتا نہیں ہے بسم اللہ میں تھا ہی اور میمبر پر چھوڑے نا چاہیے پانچ میٹ تو بار سجاد فرمیں دے سکینہ سکینہ پردے سے چھوڑے نا چاہیے پھوپیاں پردہ دارنی میڈا جنادہ کون اب دلہ سارا منظر ویدھا بھی کہانی ہینے زیانے چاہا ہے کہانی سمجھا بھی بھئی دے اب دلہ دے میں اچھی دی جائی کے کھلو کے اس سارا منظر ویدھا بھی ہیں کائی دی ایک سپاہی نہ مولا ہے میری بھین تسیئے میری اپوپیاں ماں ہاں تسیئے ہک گوٹ پانی دے دیو سپاہی جر نایغ نوان جسے جر نایغ سپاہی نوان دے خوشک مشک لائے وان کائی دی دے ہم تھا دے مجھ رکھ اس نایغ نے دور نہیں سکتا دے پانی دریاں تو آہ بھر سپاہی مشک کائی دی دے ہم تھا دے رکھی منا تھا کوئے مام تلیہ تے کی اٹھے عبداللہ دائے اٹھیں مر تو پہلے تھکے ہوئے قائدی سپتے ہوئے پوتر دا مو چمیں آئے بسم اللہ دارا بسم اللہ دارا ودہ قائدی پوتر دا مو چمیں آئے نکہ قائدی زمین تے تڑپن لگ بھی ہے اور ودہ قائدی آسمان دا دے کیا دائے میرا اللہ میں غریبا صدقے ہو پواہ صدقے ہو پواہ اور نکہ قائدی ہاتھ جوڑ کیا دائے بابا بے موسمان اجڑی آئے غریب کیوں پہ آسدوئے لائے گھاٹ بندے ہائے کرے سین ودہ وقت زمین تے جھان بے آئے نکہ پوتر دا مو چم کیا دائے میدہ غریبا جدے میں ونجا تنو نال ونجڑا پھو گئے بسم اللہ گرہ بسم اللہ گرہ بسم اللہ گرہ اب دلالہ دائے پیوں تے پوتر مشک چاہ کے پانی آلے پاس ہے تو پائن دریا دیا و خیلہ ہی جواوے آ ودہ قائدی کمر صدی کرے گا نکہ ہاتھ جوڑ کیا دھا بابا مدی گردن گھوٹی دیئے کوئی دو چار بندے میٹھے ہو سمتار دا سونڈ کے رو بنا دے بھائی اللہ اکمار عبداللہ دھائے میوے دھا پیاز پیوں تے پوتر پانی دے نیڑے آلے پھوڑ پانی تے مشاق قائدی ستیے زخمی گردن پھیری سا عبداللہ دھائے چاچا دی میوے کھڑ لگ پیاں قائدی کسے مدد واسے بلائے لائے لے کر مائے مات مگیے قائدی گھوڑے دو دھائے جنی گردن چک شہی نہ تھا لائے قائدی ہاتھ و دھا کیا دھائے چاچا ماش کی تو آوے پانی مرے و دھا پرے لائے سیادہ دھائے چاچا تصویہ دی زمانات تو چاہی آئی مائے دھیاں دے پردے فرمان کرا مائے دھیاں دے پردے فرمان کرا آوکھی تے بانی سوکھی قائدی مشک بھری حیران ہو گئے ہو نا پہلی دفع سن لے پھئے ہو عبداللہ دھائے ممیدہ پیاں ساتھ واری قائدی اٹھی وڑ دی کوشش کی تھی اٹھی نہیں شگیا عبداللہ دھائے ممکہ دی دی مجموری دی تھیے منو حسن دی کوسیت یاد آگئی عبداللہ دھائے آدھر آدھا تائی ماں حسن میں نے ویڑی تبیٹھائی شمیر سیادیاں اکھی ساور دے بدلار وہ سر لگ پیاد مائے ہاتھ جوڑ کیا کیا میر سیادے رہ دہ کے عسانہ دھائے زنگی کوئی قائدی وے کھے ہو دی مدد کرے عبداللہ دھائے مبھاڑ پیاں یوں قائدی دی مدد کرے دا عبداللہ دے میں کڑھتے ہاتھ رکھا ہے قید یاڑ پی آئے سیادہ دے چاچا ہاتھ چال ہے میں نے زخم ڈوک گئے سیادہ دے میں نے پیو دکا تر مردہ رہے سیادہ دے میں نے اکبر دکا تر مردہ رہے سیادہ دے میں نے زخم ڈوک گئے